ادل ازہ کا تیسرا روز سنت ابراہیمی کی پیروی میں قربانی کا فریضہ آج بھی سر انجام اونٹ بیل بچڑے بکرے دمبے چھترے کی قربانی جانور زبخ کرنے کے بعد دو سہباب رشتہ داروں اور مصطحیق افراد نے گوشت کی تقسیم بھی جاری ادھر قربانی کے ساتھ ساتھ کھانے کی تیاری خواتین نے پلان بنا لیا پہلے کلیجی بنی پھر دیگر پکوان رشتہ داروں کے لیے زیافتوں کا احتمام مزیدار اور لذیذ دکھے بھنے گوشت اور بریانی بنانے کی تیاریاں بھی شروع کر دی گئیں عید کا آخری دن زیافتوں کے ساتھ سیر سپارٹے کی تیاری فیملیز نے عید کو یادگار بنانے کے لیے پارکس اور تفریحی مقامات پر جانے کا پروگرام بنا لیا بچے گزشتہ روز بجانی والی عیدی جھولوں اور آئس کریم کھانے پر خرچ کرنے لگے دوسری جانب سیاحت کا شوق رکھنے والوں کو اتوار کی چھوٹی کی پیش نظر شمالی لاکھا جات میں گھومنے کا نادر موقع مل گیا مری کے علاوہ کاغان ناران اور سوات ہمیشہ کی طرح اصوار بھی توجہ کا مرکز پٹرول کی قیمت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا پرانی قیمت جاری رہے گی اور ڈیزل کی قیمت میں اگلے پندرہ دن کے لیے مازلت کے ساتھ ساڑھے ساتھ روپے فی لیٹر اضافہ اوگرہ کی پوری کوشش کے بعد جو منیمم تھا وہ اس کو حکومت نے اپروف کیا ہے اور اس کی انانانسمنٹ میں کر رہا ہوں آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری پٹرول پر لیوی پانچ روپے بڑھا کر پچپن روپے لیٹر کر دی گئی لیوی بڑھانے سے قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک نہ پہن سکا آئندہ پندرہ روز کے لیے پٹرول کی قیمت برقرار رہے گی ڈیزل ساڑھے ساتھ روپے لیٹر مہنگا کر دیا گیا وزیر خزانہ عساق دار نے قیمتوں کا اعلان کرتے ہوئے کہا حکومت نے کوشش کی کہ عوام پر کم سے کم بوجھ پڑے دوسرے جانب اوگرانے جولائی کے لیے الپی جی کی قیمت میں اننیس روپے چالیس پیسے فی کلو کمی کر دی عالمی مالیاتی ادارے کی شرائط عوام پر مہنگائی کا مزید بورڈ ڈالنگ کی تیاریاں بجلی اور گیس بھی مہنگی کی جائے گی وزیر خزانہ عساق دار کا کہنا ہے کہ روامہ بجلی کی قیمت تین سے چار روپے فیج یونٹ بڑھ سکتی ہے پیٹرولیم لیوی کی مد میں بھی ہر مہینے ڈھائی ڈھائی روپے بڑھائی جائیں گے منظوری وفاقی کابینہ سے لے جائے گی ذرائع کے مطابق حکومت پہلے ہی بجلی اور گیس آریفین پر تیرہ سو ارب روپے سے زائد کا اضافی بوجھ ڈال چکی ہے آئیم ایف پاکستان کو تین ارب ڈالر دے گا آئیم ایف سے بوری انتظام کا معایدہ تہ پا گیا وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں شکر ہے ڈیفالٹ کے خطرے سے بچ گئے اب بوری انتظام معاشی استحقام لائے گا اب بوری انتظام کا معایدہ نو ماہ کے لیے ہوا ہے اتحادی حکومت نے مشکر کا کاوچوں سے معیشت کو سنبھالا عوام دعا کرے یا آخری آئیم ایف پروگرام ہو وزیراعظم خزانہ اس آگڈار بولے آئیم ایف سے اپنے تمام وعدے پورے کریں گے پاکستان ڈیفورڈ ہونے والا ملک نہیں معاشی پروگرام میں صرفہ سالار بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں پاکستان کو دوبارہ چوبیسی معیشت بنائیں گے پاکستان اور آئیم ایف کے درمیان تین ارب ڈالر کا سٹینڈ بائی ارنجمنٹ کا معاہدہ اگزیکٹیو بورڈ معاہدے کی منظوری دے گا علامی کے مطابق اگزیکٹیو بورڈ کا اجلاس جولائی کے وسط میں ہوگا معاہدے سے سماجی شعبے کے لیے فنڈز کی فراہمی میں بہتری آئے گی ٹیکسیس کی مد میں ہونے والی آمدن بڑھے گی معاہدہ مالی نظم و زب کا باعث بنے گا آئیم ایف پروگرام سے پاکستان کی بیرونی ادائیوں کا دباؤ بھی کم ہوگا علامی کے مطابق پاکستان نے حال ہی میں کئی اگزامات کی ہیں حالیہ بجٹ میں آمدن بڑھانے اور معاشی استحکام کے اگزامات کیے گئے بجٹ میں نئے سیکٹرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا فیصلہ کیا گیا آئیم ایف پروگرام منجمیت کر کے پی ڈی ایم نے معیشت کو نقصان پہنچایا پی ڈی ای رہنما اور سابق وزیر خزانہ حماد عزر کا ردعمل کہا ایک نئے آئیم ایف پروگرام اور گہری اصلاحات کی فوراں ضرورت ہے معیشت سکڑ رہی ہے اور مہنگائی اروج پر ہے عوام مسلم لیگ کے سربرا شیخ رشید بولے آئیم ایف معاہدی کی شرائط سے عوام کو آگاہ کیا جائے یہ سارا گڑھا آنے والی حکومت کے لیے کھودا گیا ہے معاشی اور سیاسی عزت نیلام ہو جائے تو نہ کوئی مدد کرتا ہے نہ آسانی سے واپس آتی ہے بجٹ کے اثرات غریب کے گھر میں اور حکمرانوں کے چہروں پر پڑھے جا سکتے ہیں آئیم ایف سے معاہدہ تیپ آ چکا ڈی فورڈ کا کوئی خطرہ نہیں وفاقی وزیر رانتنویر حسین کی ناجٹو نیوز سے گفتکو بولے پاکستان بچانے کے لیے ہمیں بھاری سیاسی قیمت اٹھانا پڑی دن رانڈ کوششوں سے صورتحال نارمل ہو رہی ہے مسلمی قانون عام انتخابات بھاری اکثریت سے جیتے گی شہدائے پاکستان کو پوری قوم کا سلام لیفٹیننٹ کرنل اتخار احمد شہید کیلے خانہ کا نو مائے کے ہونناک واقعے پر شدید دکھ کا اصحار شر پسندوں کے برتناک سزا دینے کا مطالبہ میجر راجہ زیشان شہید کی اہلیہ کا شوہر کی مادر وطن کے لیے شہادت پر فخر سپاہی نقشب مرتضی شہید نائب صوبیدار سراج الدین شہید اور نائب صوبیدار غلام مرتضی شہید کے لوحکین نے کہا کہ شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کرنے والوں کو کڑی سے کڑی سزا دین جائے ناظرین اید الازاق کے تیسرے روز بھی پشاور میں کیمہ بنوانے کے لیے لوگوں کا رشت لگا ہوا ہے شہری قربانی کا گوشت لے کر دکانوں پر پہنچنا یہ ہے اس پر مزید بات کرتے ہیں ہماری نمائندہ نائبہ اس نمارے ساتھ موجود نائبہ بتائیے کے سوالے سے جی بلکل پشاور کے شہری اپنے گوشت کو سنبھالنے کے بعد کیمہ مشینوں کا روخ کر رہے ہیں شہر میں جگہ جگہ پر جو ہے سٹال لگے ہیں جہاں پر کیمہ مشینیں موجود ہیں اور شہری گوشت لاکر کیمہ کروا رہے ہیں تاکہ وہ اپنے گھروں کو جا کر جو ہے مزیدار پکواروں سے لطف اندوس ہمارے ساتھ چہری موجود ہیں ان سے بات کرنے گے جی بتائیے گا کہ آج آپ کیمہ کروانے آئے ہیں تو کتنے میں آپ نے کیمہ کروایا ہے اور کیا کیا پلاننگز ہے کہ کیا کیا اپنے گھر میں بنائیں گے جی کیمہ کر رہے ہیں چالیس روپے کیمہ کر رہے ہیں جی گھر میں سارے فرمایے سے کباب ہو کباب بنائیں گے وہ جس طرح کے آپ نے سنکین کا کہنا ہے کہ وہ اپنے پسندیدہ پکوار بنائیں گے اس پر ہمارے ساتھ ایک دکاندار موجود ہیں ان سے بات کریں گے کہ لوٹشیڈنگ کے باعث جو ہے انہیں کتنا مسئلہ پیش آ رہا ہے جی بتائیے گا ہمیں تو بہت ہی مشکلیں لوٹشیڈنگ کے وجہ سے گھنٹے گھنٹے ہم کرے جاتے ہیں نمس دوری ہوتی ہے تو اس میں گھاپ کی خوابہ ہو جاتا ہے سارا کیمہ جو ہے خراب ہو جاتا ہے جی جس طرح کے آپ نے سنکین لوٹشیڈنگ کے باعث جو دکاندار ہیں ان کو کیمہ کروانے میں کافی مشکلات پیش آ رہی ہے کیونکہ لوٹشیڈنگ کے باعث انہیں ایک ایک شہری کو کیوا تیار کروانے میں کافی گھنٹوں لگ جاتے ہیں دیا قصور میں شہدہ پولیس غازیوں اور پولیس کے زیرے کفالت بچوں کے احساس میں نیجی انیورسٹی میں عید ملن پارٹی مناکت کی گئی تقریب میں سال سے زیادہ بچوں نے شرکت کی ڈیا جی محبوب اسلم ڈاکٹر امجد ساکیب اور ڈی پیو تارک عزیز سندو نے پولیس شہدہ اور غازیوں کے بچوں میں تحائف تقسیم کیے شرکہ کا کہنا تھا کہ عید الازا کے پرمسرت موقع پر شہدہ اور غازیوں کی قربانیوں کو فراموشن نہیں کیا جا سکتا پولیس کے تمام شہدہ ہمارے ہیرو اور غازی ہماری شان ہیں اور آپ کو بتائیں گے قصور میں شہدہ پولیس غازیوں اور پولیس کے زیرے کفالت بچوں کے احساس میں نیجی انیورسٹی میں عید ملن پارٹی مناکت کی گئی تقریب میں سو سے زائد بچوں نے شرکت کی ہے ڈیا جی محبوب اسلم ڈاکٹر امجد ساکیب اور ڈی پیو تارک عزیز سندو نے پولیس شہدہ اور غازیوں کے بچوں میں تحائف تقسیم کیے شرکہ کا کہنا تھا کہ عید الازا کی پرمسرت موقع پر شہدہ اور غازیوں کی قربانیوں کو فراموشن نہیں کیا جا سکتا آپ کو بتائیں گے لڑکان اور کمبر کے کئی علاقے چار روز سے بیجلی سے محروم ہیں شدید گھرمی میں بجلی کی بندش کے باعث شہری بلبلہ اٹھے اس پر مزید بات کریں گے ہماری نمائدہ بابر ویمن ہمار ساتھ موجود ہیں بابر بتائے گا کیا صورت اہل ایرود شہدنے کی وہاں پہ جی بالکل لارکانہ ڈاویزر میں بجلی کی بندش کا آج چوتھا روز ہے تو شہری بلبلہ اٹھے اور تڑپنے لگے جبکہ بجلی کی بندش ہونے سے شہریوں کی مشکلات میں تو اضافہ ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ شہری پانی پینے کی قلت کا بھی ان کو سامنے آئے گا پر شہر بر میں پانی کی شدید قلت پیدا ہو گئی ہے جس سے شہریوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے جبکہ بجلی کی بندش کو آج چوتھا روز ہونے کے باعث سیب کو انتظامیہ کا موقف سامنے آئے گا تو انہوں کا یہی کہنائے کہ آج کچھ الائکو میں بجلی کی فرامی ممکن ہو سکے گی جبکہ رٹے درو کے قریب رہی ہے جبکہ سیب کو کی مختلف ٹی میں جہاں پہ جو ہے وہ کام کر رہی ہیں دیویز این بر میں جو ہے پانی پینے کی سرد بجلی کی سہولیات کی ادم سہولیات کے باعث جو ہے زلہ انتظامیہ جو ہے منظر سے گائب دکھائی دے رہی ہے تحال جو ہے وہ لڑکانہ میں بھی جو ہے مسئلہ جو ہے برکرا رہے گا جہاں پہ جو ہے کام جو ہے وہ تیزی سے جاری ہے جلد جلد مسئلے کو حل کر دیا جائے گا اور شہریوں کو جو ہے مکمل طور پر ریلیف دیا جائے گا اور بجلی کی فرامی جو ہے وہ ممکن ہو سکے گی